ٹینکی کی اوپر ماچس رکھنے کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انجن کی وائبریٹ کو چک کرنا چاہے انجن نیو بنایا ہو جائے چاہے انجن اوریجنل کنڈیشن میں ہو جائے چاہے اسے ریپلیس کیا ہو لیکن دونوں صورت میں انجن کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی وائبریٹ نہیں ہونے چاہیے یہاں پر ابھی ہم انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ماچس کو اس انجن کی جو وائبریٹ ہے لوڈ ڈال کر وہ چک کرنا ہے کہ اس کی وائبریٹ کیسی ہے اور اسی فرمولی کے اوپر تقریباً آج پندرہ سے بی سال ہو گئے ہیں تقریباً میں اسی فرمولی کے اوپر کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ انجن لائف ٹائم جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی کمپلین نہیں دیتے تو یہاں پر ہم انجن کو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کے وائبریٹ چیک کرواتا ہوں انجن کو بلکل لوڈ کے اوپر بھی انتہائی سموتھ ہونا چاہیے کسی بھی قسم کی انجن کے اندر وائبریٹ نہیں ہونی چاہیے تو اسٹارٹنگ میں بھی خیر رکھئے کہ اسٹارٹنگ دو سے تین سیکنڈ سے زیادہ انجن کی اسٹارٹنگ نہیں ہونی چاہیے تو ابھی ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں طور پر ہم اسے 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 پیالی پر ہم اسے مجبود میں انجان کو بھی چیک کرنے موسیقی اور یہی صرف آپ لوگوں کو میں نے چیک کروانا تھا کہ اندہ اگر آپ نیو انڈین ہو یا آپ اگر انڈین کو رپیئر کرتے ہیں دونوں صورتوں میں انڈین کے اندر وائبریٹ ہرگز نہیں ہونی چاہیے تو اگر آپ اس فورمولے کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ انڈین لائف ٹائم آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کمپلین نہیں دے گا تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تک ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گا دعا میں یاد رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ